اس کا نام بھی اس نے دمشق رکھ لیا تھا کیونکہ مسیح علیہ السلام دمشق میں ناظر ہوں گے نا کہتا ہے کہ یہ جو ہے دمشق ہے اور خود لکھتا ہے اپنی کتاب ازانہ احام میں کہ میں اس شہر کو دمشق اس لیے کہتا ہوں کہ دمشق یزید کا دال خلافہ تھا اور اس شہر میں بھی بہت سے یزیدی صفت لوگ رہتے ہیں جو میری باتوں کا انکار کرتے ہیں اس لیے اس کا نام اس نے دمشق رکھ لیا تھا لیکن دس سال تک یہ نام رہا اس کے بعد اس نے کتاب لکھ اس کا نام ہے تذکرہ تو شہادت ہے دو شہادتوں کا تذکرہ وہ دو شہادتیں کون تھی اس کے دو مرید افغانستان چلے گئے اب افغانستان میں تو اسلامی حکومت تھی نا تو اس نے دونوں کو قتل کروا دیا وہاں کے باتشاہ کہ یہ مرتاد ہے گفتی نے خطوہ دیا کہ یہ مرتاد ہے ان کو قتل کرنے تو ان کو کہتا تھا کہ یہ شہید ہے اس نے پھر خط لکھا کہ تو نے میرے صحابہ کو قتل کیا تو ان پر خدا کا عذاب آئے گا اس نے جواب میں لکھا کہ اینجہ بیا یہاں آکے بات کر خطوہ جب ہی قتل کرنے اب یہ پھر بیٹھا پیشگوئی کرتا رہتا تھا پیشگوئی کا اس کا انداز ایسی ہوتا تھا وہ جیسے کاروباری لوگ پیشگوئیوں کرتے ہیں نا کس سے کس نے پوچھا کہ جی اس سال بارش ہوگی یا نہیں اس سال بارش ہوگی یا نہیں لوگ ٹھیک رہے پکڑے پھرے گئے ٹھیک رہے توٹ جاتا ہے نا برتن مٹی کا تو جو رہ جاتا ہے باتن کو ٹھیک رہے پھرے گئے لیکن لوگ ٹھیک رہے پکڑے پھرے گئے کسی مرید نے پوچھا کہ اس کے سوال کا جواب سمجھے نہیں ہے کیا ہوگا کہ اب دیکھو میں نے ایسی بات کیا دی ہے کہ اگر بارش ہو گئی تو لوگ ٹھیک رہے پکڑے پھرے گئے نہ ہوئی تو اتنے فسن نہیں ہوگی گریبی ہوگی پھر ٹھیک رہے ہاتھ میں لے کے بھیگ مانگا کریں گے تو یہ یعنی میری پیش بھی دونوں طریقے سے پوری ہوگی نا کہ ٹھیک رہے ہاتھ میں پکڑے پھریں گے لوگ اگر بارش ہو گئی اس طرح کسی پیر سے پوچھا ہے دی ہے ہمارے ہاں لڑکا ہوگا یا لڑکی اس نے کہا لڑکا نہ لڑکی اب اگر لڑکا ہوگا تو میں نے کہا تھا نا لڑکا نہ لڑکی اگر لڑکی ہوگا تو میں نے کہا تھا نا لڑکا نہ لڑکی اور اگر بیرتفاق ضائع ہو گیا تو میں نے کہا تھا نا کہ لڑکا نہ لڑکی یعنی یہ پیش کوئی ہر طرح سے پوری ہو سکتی ہے جس طریقے سے بھی تو عام طور پر اس کے جملے آئے ہیں وہ مارا وہ مارا وہ مارا اب کوئی تو دنیا میں مرے گئی نا کوئی مار جاتا کہتا دیکھو میری پیش کوئی تھی وہ مارا بس یہ اس کا قرم تھا اس لئے صحیح محمد احیاد وہ پنجابی شائر ہے نا اس نے عجیب و غریب نظمین کے خلاف لکھی ہے پہ ایک شیر یہ ہے کسے جو مخالف دی کسے دریاء بچ آئی تغیانی ہے نہیں کسی دریاء میں سلاب آگیا کسی دریاء بچ آئی تغیانی ہے میعزا آکھے میری تے نبوت دی نشانی ہے میں نبی ہو گیا ہوں کیسے تغیانی آگیا سلاب آگیا کسے مخالف دی گام باج موئی ہے نمود آکھے میری تے پیو دی پیش گوئی ہے کسی مخالف کی گائے مار گئی بیض مار گئی تو میرزا ممود کہتا ہے کہ میری اببا نے پیش گئی تھی کہ مار جائے گی یعنی اگر اببا پیش گوئی نہیں کرتا تو وہ مارتی نہ پیامت تاک تو پیش گوئی سے مار گئی ہے نمی جاری ہے اس لیے اس قسم کی اس کی باتیں ہوتی تھی تو تذرہ تو شہادت این میں لکھتا ہے کہ قادیاں دمشق نہیں ہے یہ دمشق کا مشرقی منارہ ہے کیونکہ قادیاں دمشق سے مشرق کی طرف آگیا ہے اب اس کا منارہ بن گیا ہے دمشق کا اب یہ تو نام اور مقام تھا اس میں بھی اس نے عجیب کام کیا کہ قادیاں اصل لفظ قاضیاں تھا قاضیاں قاضی رہتے تھے یہاں تو چونکہ بعض علاقوں میں زعاد کو دعا دالت کی طرح آباد میں لیتے نا تو پھر قادیاں کو وہ قادیاں پڑتے تھے تو آشتہ آشتہ قادیاں لکھے جانے لگا اب اس نے نکالا تھا کہ حدیث میں قادیاں کا ذکر ہے یا نہیں تو حضرت امام مہدی کے بارہ میں ایک حدیث تو یہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش ہو جائے اور ایک ضعیف حدیث ہے علامہ زابی نے میزان ایردان میں عبدالوحاب بن زہاد کے ترمیوں میں اس کو ذکر کیا ہے وہ ضعیف رابی ہے کہ امام مہدی قرآن نامی بستی میں پیدا ہوں گے قرآن کاف رے خین خے اب اس نے قرآن کو قدعہ بنا لیا رے کو ڈال کر لیا نا کیونکہ وہ عربی میں را بھی ذرا ڈال کی شکر میں بعض اوقات لکھ دیتے ہیں نا کہ قدعہ سے مراد قادیاں ہیں اور میرے نبی ہونے کی دلیل یہی ہے کہ قدعہ ہماری جو ہے یہ قادیاں سے لوگ کہتے قادی بھی کہہ دیتے ہیں نا قادی اکتسار سے تو اس لیے قدعہ وہ غیر مقلب محمد نے میں لکھایا نا قرآن نامی یمن میں سے بستی اُس دا جام پی آرے تے بولن لگا آنکر بولے پٹا تھی ہاتھ مارے امام مہدی کے لیے یہ لکھیں گے تیر بھی چانے ستیمی سورج گرم اُسی و سالے اندر ما رمضان نے لکھا ایک روایت والے تو غیر مکل دن میں ایسی کی تیر کی ہے نا مرزا قادی یعنی دیر باگوں مرزا بھی یہی پیش کرتا ہے اور وہ بھی یہی پیش کرتا ہے تو خیر اب یہ قادیاں کی بات ختم ہوئی اس کے بعد اس کا خاندر کیا تھا اگر ہر آدمی کسی خاندر سے تعلق رکھتا ہے نا تو کتاب البریہ میں لکھتا ہے کہ ہمارے جو خاندرمی کاغذات ہیں ان میں لکھا ہے کہ ہماری قوم مغل برلاس ہے اس لیے مغل ہی مرزا کہلواتا تھا اس لیے اپنے آپ کو مرزا لکھتا تھا ہماری قوم مغل برلاس ہے لیکن پھر کسی تفسیر میں پڑھ لیا وآخرین منہم لما یلحقوبہم اور حدیث پڑھ لی اللہ قاند دینو اندشری اللہ تناولہ راجلوں من اہل فارس اور کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پھر لکھتا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ میں اہل فارس میں سے ہوں اور میری دو تین نانیاں اہل فارس میں سے تھی کیونکہ ذرا عورتوں کا نصب یاد رکھنا مشکر ہوتا نا مرضوں کو یاد رکھتا ہے تو پھر یہ اہل فارس میں بن گیا اس کے بعد پڑھ لیا کیونکہ مرض نے اس کو مسیح بنایا تھا تو اب مسیح تو اسرائیلی تھا نا اس لئے پھر اس کو بھی یہودی بننے کا شوق ہو گیا تو اس کے بننے کا طریقہ یہ رکھا کسی یہ نو صفحہ سنتاریس پر لکھتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے مریم کی طرح حاملہ ٹھیکتا ہے حاملہ حمل ہو گیا بابو ایرائی بخش چاہتا ہے کہ میرا حیض دیکھے لیکن وہ حیض اب بچہ بن چکا ہے حیض تو ختم ہو گیا نا بچہ بن چکا ہے پھر کہتا ہے کچھ عرصے کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں تھی مجھے درد زی شروع ہو گیا جو عورت کو بچے کی پہلا ہے سے وقت ہوتا ہے اور درد زی مجھے تنہے خجون کی طرف لے گئی پھر میں نے خجون کو پانکی جب زور لگایا تو مجھ سے میں ہی پیدا ہو گیا تو پہلے کہتا ہے میں مریم تھا اب میں عیسی بن مریم ہو گیا تو اس طرح اس کا خاندن پھر تبدیل ہو گیا تو پھر یہودی ہو گیا نا اس کے بعد اس نے پڑا ابودعو شریفی حدیث میں کہ امام مہدی اولاد فاطمہ میں سے ہو گا یہ تو مغل تھا اب اسے سید بننے کا شوق ہوا تو پھر اس نے ایک کشف گڑا لکھتا ہے کہ میں ایک دن مغرب کے بعد بیٹھا تھا اور نید نہیں بیداری ہی کی حالت تھی میں نے دیکھا کہ چار پہچ آدمی آئے ہیں چار آدمی اور جب قریب آئے تو پتہ چلا کہ ایک حضرت علی کررہ من اللہ تعالی وجو ہے ایک امام حسن ہے ایک امام حسین ہے اور ان کے ساتھ حضرت بی بی فاطمہ ہے تو بی بی فاطمہ نے مادر مہربان کی طرح اپنا سار میرے ران پر رکھ دیا وہ یا وہ مجھے بتا رہی تھی کہ تُو میرا بیٹا ہے تو اب سید بننے کے لیے یہ کشف اس قسم کا گڑا اس کے بعد فسوس الحکم کہیں اس کے مطالعے میں آگئی ابن عربی نے فسوس الحکم میں فس شیس میں ایک بات لکھی ہے کہ مجھے کشف میں دکھا گیا کہ دنیا میں آخری لڑکا چین میں پیدا ہوگا اس کے بعد پوری دنیا میں نصر ختم ہوگا آخری لڑکا چین میں پیدا ہوگا اور اس طرح ہوگا کہ لڑکا اور لڑکی بہن بھائی دونوں اکٹھے پیدا ہوں گے بہن پہلے پیدا ہوگی اور بھائی بعد میں پیدا ہوگا اس کے بعد دنیا بھار کی عورتیں بانج ہو جائیں گی نکاح ہوں گے لیکن کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی اور پھر وہ قیامت آ جائے وہ لڑکا جو ہے وہ مسلمان ہوگا اور لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے گا لیکن کوئی آدمی بھی اس کی دعوت پر کام درنے کو تیار نہیں ہوگا جب وہ لڑکا فوت ہو جائے گا تو پھر انسانیت اسلام تو اس کے زمانے میں اٹھ گیا تھا انسانیت بھی لوگوں سے اٹھ جائے گی اور جانوروں کی طرح راستوں میں جمع کریں گے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوگی اور پھر ان پر قیامت آ جائے گی اب وہ تو تھا نا آخری لڑکا پیدا ہوگا تو اس نے اس کو یوں بدلہ کہ آخری کامن ولی جو ہے مجدد وہ پیدا ہوگا چین میں تو تھی لکھا کہ میں نے ایک دل مراک میں بیٹھا تھا اللہ تعالی نے الہام میں بتایا کہ تیری ایک دادی چین کی رہنے میں لگتا ہے اس لیے میں چینی و الاصل بھی ہوں تو گویا اس کے پانچ خاندان ہیں مغل، برلاس، یہودی، اس کے بعد یہ ایرانی، پھر سید اور پھر چینی اس کے بعد اپنے آپ کو سیکھ اور ہندو بھی لکھتا ہے ویسے کہ مجھے کرشن جی مہارات کہا گیا امیر ملک جیسیم بہادر کہا گیا تو بہرحال پنجابی نبی ہے نا تو پانچ پانیوں سے پیدا ہوا ہوا خاندان اس کے پانچ ہے نا اس لیے یہ اپنے خاندان کا صحابی بن فیضہ نہیں کر سکا اس کا خاندان کیا تھا اب اس کی تعلیم جو ہے تو اس کے تین استاد تھے پہلا استاد تھا فضل الہی وہ بریلوی تھا دوسرا استاد تھا فضل آمن وہ غیر مقلب تھا تیسرا استاد تھا سید گل علی شاہ یہ شیعہ تھا تو یہ تین استاد ہیں جس نے انہوں نے اس نے تعلیم حاصل کی تھی اور تیو پڑی تھی اپنے باپ حکیم غلام مرتضا سے یہ باپ کا نام حکیم غلام مرتضا تھا تو اس لیے وہ جو آپ نے محاورہ سنو نا نیم حکیم خطرہ جان نیم غلام خطرہ ایمان یہ دونوں باتیں مرزا قادیانی میں موجود تھی نیم حکیم بھی تھا اور نیم ملہ بھی تھا کیونکہ علم تو کہیں پورا کیا نہیں نا وہ تھوڑا سا بریلیوں سے پڑھ لیا تھوڑا سا غیر مقلبوں سے پڑھ لیا اور تھوڑا سا شیعوں سے پڑھ لیا یہ اس کی تعلیم تھی اور اکثر اس کی پھر دوستی جو تھی وہ غیر مقلبوں کے ساتھ رہی تو تعلیم ابھی اسی طرح جاری تھی تو اس کے دادا کو سات سو روپیہ سالانہ پنچن ملتی تھی سالانہ تو وہ دادا پنچن لائے تو یہ امام دین ایک تھا اس کا رشتہ دار وہ اور یہ سات سو روپیہ لے کر گھر سے باگ گئے اب وہ پھر زفراتے رہے کہیں خرج کرتے رہے یعنی اس زمانے کا سات سو روپیہ شاید آج کے سات ہزار سے بھی زیادہ تو وہ دس بارہ دن میں روپیہ ستم ہوا پتہ نہیں کہاں ستم ہوا اب کہتے ہیں مرزا صاحب پھر شرم کے مارے گار نہیں آئے اس کا بیٹا مرزا مشیر لکھتا ہے تو کادیاں کا ایک سکھ ہندو لانا بیمس ہے یہ سیال خوٹ میں کچاری میں کام کرتا تھا تو یہ پھر وہاں چلا گیا پیسے ختم کر کے اس کو جا کے کہا کہ مجھے یہاں کہیں منازم رسوا دو اس نے کہا کہ تو کیا منازمت کرے گا بڑا ہوتا ہے نہیں کچھ اس نے کہا کہ آخر کوئی لکھنے پڑھنے کا کام ہو تو وہ پھر وہاں جو بار کچاریوں کے بیٹھے ارزی لکھنے والے بیٹھا کرتے ہیں تو یہ پھر ارزی سات سال لکھتا رہا ارزیاں بیٹھا کرتے ہیں تو لالا بیمس ہے نے کہا کہ ارزی مدرد کی تمہیں لکھنی آگئی ہے تو اگر امتحان دے دو مختار کاری کا تو اس میں کچھ سرکاری نوپری مل جائے گی اب تو ویسی ارزی لکھتے ہو نا بیٹھے چنانچہ لالا بیمس ہے نے اور تین چار میں مل کر امتحان دیا باقی سارے پاس ہو گئے مرزا فیل ہو گئے اس امتحان میں اب فیل ہونے پر مرزا بشیرہ میں لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ حضرت کو امی رکھنا چاہتے تھے اس لیے آپ فیل ہو گئے اچھا امی فیل ہونے والے کو کہتے ہیں اور فضل نائے سے کیا پڑا وہ بھی امی رہا فضل عامر گیار مکال سے جو پڑا پھر بھی امی رہا گونڈلی شاہ سے جو پڑا پھر بھی امی رہا اپنے باپ سے ٹیپ پڑی